ازین سلطان سلطان موراد کی سلطان موراد آرڈمن ایمپائر کے تیسرے سلطان تھے مارچ 1362 سے لے کے 15 جون 1389 تک ان کا دور رہا یعنی ارہ ہجری کے ساتھ سے دیکھیں تو سن سو ساٹھ ہجری سے سن ساتسو اکانوے ہجرے میرے بھائی ان کی وفات جنگ کیا دوران ہوئی تھی پندرہ جون 1389 میں بیٹل آف کوسوو کوسوو اب ایک سربیہ سے آزاد ایک خود مختار کنٹری ہے جس کا گیپٹل پریسٹینہ ہے پاکستان سمید بہت ساری مسلم کنٹریز اس کو مہارا ایک الگ کنٹری بھی مانتی ہیں سلطان موراد 19 جون 1326 کو برسا میں پیدا ہوئے جو کہ آج کل ترکی میں ہوتا ہے اور یہ اور خان کے چھوٹے بیٹے تھے اور خان کی وفات پر موراد کی عمر چالیس سال تھی موراد میں مل گیری اور حکمانی کی وہ تمام خاصیت موجود تھی جو آل عثمان کے ابتدائی فرمارہوں میں تھی اور دیکھیں ہم بغل امپیر دیکھیں اور ڈامن امپیر دیکھیں شروع کے فرمارہوں واقعی بڑے قابل تھے موراد کی غیر معمولی فوجی قابلیت میں کلیل مدت میں یورپ کی متحد مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا اور انتظام حکومت کی وجہ سے موراد جورپ کا بہترین حقوران قرار رکھا اور خان نے اپنے عود میں سلطنت کو بہت وسط دی تھی لیکن اناتولیہ کی بعض ترک ریاستے رقوے میں ابھی اس سے بڑی تھی موراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشہ کوشک کے شمال مغربی اس سے اور یورپ میں زم کیلی پولی اور تھریس کے بعض دیگر مقامات پر مجتمع دی جہاں سلیمان پاشا نے ترکو اور عربو کی نو عبادیاں قائم کر دی تھی اس کا مجموعی رقوہ بتیس ہزار مربع مین سے زیادہ نہ تھا اور عبادی بھی دس لاکھ سے کم دی موراد نے اسے تیس سال کے مدت میں سلطنت کو پانچ گناہ پڑھا دیا ہوا یہ کہ جیسے ہی موراد نے حکومت سمالی امیر کرمینیہ نے بغاوت کر دی امیر کرمینیہ بھی ترک تھا لیکن اس کی اور عالے عثمان کی بہت پرانی دشمنی تھی ایشہ کوشک میں موراد کیا خلاف جب اس نے بغاوت کی تو موراد نے یورپ کو فتح کرنے کا ارادہ ملتبی کر دیا اور اس بغاوت کو کچل دیا اور اس بغاوت کو کچلنے کے بعد دردانیال کو عبور کر گئے فتحات کا وہ حیرت انگے سلسلہ شروع ہوا جو تھرٹین ایٹی نائن میں صرف موراد کی شہادت پر جنگ کوسفوں میں ختم ہوا موراد کی تخت نشینی کے بعد سلطنت بازندین کی حلد نیائے تفتر تیس کے تیام امام تر اشہ مخبوص آپ پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یہ عرب میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالے تھرس اور مغدونی اور موریا کے کچھ لاکھیں باقی رہ گئے تھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے نئی سریز شروع کی ہے ترکس آرڈمن اور ترکی کی پلی لیس میں ہی آپ کو اس کی ساری اپوسٹ مل جائیں گے میرے مین چینل امین ایجو کے چینل اب ہوا کیا کہ کوئی بھی ایسی ریاست نہیں تھی جو کہ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کر سکتے لیکن جو یہ گریس کی سلطنت اور بازندین ایمپائر تھی یہ لوگ آرثوڈکس سٹر سے تعلق رکھتے تھے اور باقی یورپین سلطنتوں کے مقابلے میں پھر بھی سب سے طاقتور مانے چاہتے تھے اور یہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے ان حلاب نے مراد نے در دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریز میں قدم رکھتا اور سب سے پہلے قلعہ شورپو پر قبضہ کیا جو قسطد دنیا سے صرف پانچ مل کے فاصلے پر تھا اس کے بعد دوسرا قلعہ گرے قلعہ سا فتح ہوا اور پھر ساتھ سو چو سٹ یعنی کہ تیرہ سو تریسٹ میں اس کی بابا کے مقام پر بازندینی جن کو ایسٹرن رومن ایمپائر کہتے ہیں کے ساتھ ایک ساتھ مارکہ پیش آیا جس سے مراد نے انہیں بری طرح شکل دی نتیجہ ہوا کہ آرنہ نے فوراں ہتھیار ڈال دیا اور تقریباً تمام تریز مراد کے قبضے میں آ گیا اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہ انہیں بلغاریہ میں داخل ہو کر فلوپولس کو فتح کر لیا جو کہ بلغان کے جنوب میں سلطنت بازندینہ کا مقبوصہ تھا اور شینشت ستنیا کو مجبور ہو کر مراسس لاکھنی پڑی اور ایک معاہدہ یہ کیا کہ بہت سارے جو جنانی سلطنت اور بازندینی سلطنتی علاقے پر ان پر ترکی کا قبضہ تسلیم کر لیا اب مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ مراد مسلسل فتح حاصل کر رہا ہے تو یورپ کی دوسری ریاستوں نے بھی یونانی کلیسہ کی مدد کرنی چاہی اور آپس کے اختلافات ختم کر کے بازندینی سلطنت کو مدد دینی چاہی کیونکہ سب کو لگ رہا تھا کہ اگر ترکوں کا راستہ نہیں روکا گیا تو شاید ترک پورا یورپ فتح کر لیا اور ہوا بھی یہی کہ کچھ بڑے ہیم شہر جب ترکوں نے فتح کر لیے خاص طور پر فلو بولس تو اس کے بعد ترکی کے لیے بلغاریہ کا راستہ بھی کھل چکا تھا ترکوں کا یہ اقدام جو رومن کلیسہ تھا اس کے لیے بھی خطنک ثابت ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا چلا اٹلی کے شہر روم میں رومن کیا تھا چرس تھا اور جو یہ گریس چرس تھا یہ اور تھوڑا چرس تھا ان کے آپس میں اختلاف آتے لیکن اب وہ مراد کے خلاف ایک ہو گئے تھے چنانچہ یورپیوں ان تحادیوں نے تیرہ سو سٹھ میں بیس ہزار فوج تھریز روانہ کی اور یہ اعلان کیا کہ وہ ترکوں کو یورپ سے نکال کر چھوڑے گئے مراد اس وقت اناتولیہ میں تھا یہ خبر سن کر وہ فورن یورپ کی طرف روانہ ہوا من مراد کے پہنے سے پہلے لالا شاہ نے ایک متصر فوج کے ساتھ جو تعداد میں یورپین لشکر کی نفستی ان کے مقابلے کے لئے آگے بڑھا اور روز رات کو جبکہ اتحادی فوج آرنا سے قریب دریائے مارٹیزہ کے سائل پر اپنے خیموں کے اندر شراب و کباب کی مستیوں میں محتلاتی دافتہ حملہ کر گئے تقریب ان سب کو تہک کر ڈالا جو لوگ لالا شاہن کے تلوار سے بچ گئے انہوں نے دریہ عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب کر جان دی یوں گویا پوری یورپین فوج ہلاک ہو گئی شاہنگری جو موجود تھا وہ بھی بامشکل جان بچا کر کھا گا یہ پہلا مارکہ تھا جو عثمانیوں کو یورپ کی مشترتہ قوت کے سامنے پیش آیا اس جنگ کا نیتہ جا یہ ہوا ہے کہ کو بلغان کے جنوب کا علاقہ بلغان ہی یہ یاد نہیں ایک سیاہ پاڑی کو گئے تھا کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا اس سے یورپینز کی قوت کو شدید سطمہ پہنچا اور مراب نے فیصلہ گل لیا کہندیا اپنی سلطنت کو بجاہ ایشیا کے یورپ میں محصت دینی کی کوشش کرے گا تاکہ مسلمانوں سے مقابلہ نہ کرنا بڑے اسی غر سے مراب نے اب ٹیمو ٹیک آٹر کو جو تھیز میں واقع تھا پائے تخت منایا اور پھر تین سال کے بعد عرنہ کو دھارل سلطنت پرار دیا اس کی حیثیت فتح قسطن دنیا تک قائم رہی عرنہ سے مراب نے بلغانی ریاستوں پر حملے کی تیاری شروع کی جنگ امار ڈیزا کے بعد مراد اور شہنشہ قسطن دنیا کے درمیان ایک اور محایدہ ہوا جس کی روح سے قسطن دنیا کے شہنشہ نے سلطان مراد کا پانچ گزار ہونا منظور کیا اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت میں اپنی فوج کا ایک گستہ بیجنے کا بھی بادہ کیا یہ سلطان عثمانیہ سے بہت بڑی فتح تھی کیونکہ سیکھڑوں سالوں سے جو ایسٹرن رومن ایمپائر یا بازن تینان ایمپائر تھی یا جو قسطن دنیا کا شہنشہ تھا دنیا کی نمبر ون سوپر پاور مانا چاہتا تھا اور اب سلطان عثمانیہ جو ابھی نہیں بنی تھی اس کے آگے اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا تھا کچھ دنوں تک تو شہنشہ قسطن دنیا خاموشی کے ساتھ اخراج ہدا جب دارا لیکن پھر اس اپنی محکومی ناقابل برداش محسوس ہونے لگی چنانسا تیرہ سوناتر میں قسطن دنیا کے شہنشہ نے روم کا سفر کیا اور پاپ کے خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسئلہ حکومتوں کو دولت اس منعے کے حلاف عبادنے کی طرقہ سے قسطن دنیا کے شہنشہ نے پاپ کے حمایت حاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کی زلط گوارہ کی یونانی کے لیسکن تمام حقائص سے دزبرداری اختیر کر لی جو کلیسہ روم سے مختلفتی اور مذہبی معاملات میں کلیسہ روم کی بڑھتری دسلیم کر لی کام باوزدوں کے بوجود شہنشہ قسطن دنیا کا مقصد حاصل نہ ہوا مسئلہ حکومت ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوئی تھی وہ ترکوں سے بہت خائف ہو گئی تھی شہنشہ ناکام و نام حراد قسطن دنیا کو واپس ہوا اور واسمے جب وہ وینس سے گھزرا تو وہاں کے بعد سوکاروں نے رومہ کے سفر کے لیے اس نے روپیہ کرز لیا تھا شہنشہ کو گرفتار کر لیا شہنشہ کا اتنا روپیہ نہیں تھا کہ وہ قرز آتا کر سکے اس کا بڑا لڑکا انڈروکس جسے وہ قسطن دنیا میں اپنی نشین بنا کے آیا تھا حکومت کی لذت سے آج نہ ہوگر باپ کی رہی کا خوش بنا تھا اس لئے اس نے بھی قرز کی رقم ادا نہ کی لیکن چھوٹے لڑکے مینوئل نے اپنی حملہ پتا کر کے قرز کی رقم ادا کرتی قسطن دنیا پہنچنے کے بعد شہنشہ نے اینڈروکس کو حکومت کے تام منصوبوں سے موزول کر دیا اور اس کے اپنے ساتھ تخت و تاج کا شریک بھی خرار دے دیا جناب پارڈ ون موراد کا کمپٹیٹ ہوئی